اسلام علیکم آپ لوگوں کے ساتھ کل میں نے ویڈیو شیئر کی تھی جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوپس یا مالنس ہوگی ہیں تیچنگ جوپس اور اب میں آپ کو یہاں پر آنل اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھانے جارہا ہوں موبائل کے اوپر ہی پورا طریقہ سمجھاؤں گا دھیان سے آپ لوگوں نے اس کو سن لینے سمجھ لینے تاکہ آپ کی اپلیکیشن میں کوئی مستیک نہ ہو یا پرچینٹی بار بار نہیں مرتی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے یہ جوپس یہ بہت زیادہ اچھی ہیں کیوں یہ زیادہ باقی تیچنگ جوپس اچھی ہیں کیونکہ آپ کی پوسٹنگ اسلام بعد میں ہوگی فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کام کریں گے اور آپ کی جو سیلٹی یا آپ کی جو پینشنز ہوں گی لائف کے بعد اور آپ کی جو انکریمنٹ ہوتے وہ باقی صوبے والی جوپ نسبت بہت زیادہ ہوا کرتے تو یہ اپرچینٹی مس نہیں کرنے چاہے جوپس کم بھی لیں گے پھر بھی آپ اپلائی ضرور کیجئے جو امید کا جو دیا ہوتے ہیں تو اسے ہمیشہ روشن رکھتے ہو یہاں پر اپلائی کرنے اور آپ نے غور سے ویڈیو کو دیکھنے اور سمجھنے ہیں اس کے سب سے اہم بات تو آپ پتہ ہے ٹھیک ہے نا ہاں چینل سبسکرائب وغیرہ لائک وغیرہ شیئر وغیرہ وہ کمنٹس وغیرہ آپ میں مجھے دکھانے ہیں تاکہ کریں گے تاکہ میں بھی پھر آپ لوگ کے لیے سناک ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ہوں تو بھئی آپ نے سب سے پہلے کلک کر لینے ہے ایف بائیس ڈاٹی ڈیو ڈاٹ پی کے ایف ڈی ای سلیش ایمپلویمنٹ اور آپ کے پاس یہ لنک آ جائے گا یعنی کہ ایف بائیس ڈاٹی ڈیو ڈاٹ پی کا یہی آپ ایف بائیس بھی سرٹس کر لیں گے تب بھی آپ کے پاس یہ والا لنک آ جائے گا جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے تو آپ نے سمپل اس لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس پیج اوپن ہونے کے بعد مکمل طرح سے اوپن ہونے کے بعد یہ دیکھیں لیٹس نیوز والے ایک نوٹفیکشن ہے گا اور اس میں آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کو پہلے ہے پہلے جو باکس ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں اپلیکیشن فارم فار ویکنسٹ پوزیشنز اور ریگولر بیسیز جو ریگولر بیسیز ہیں یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اسی کے اوپر اور آگے آپ کے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا آپ سمپلی آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم فیل کر دینا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا نیم لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ای میل اڈیس لکھنا ہوگا سی این اے سے لکھنا ہے آپ کو بتا رہے ہیں تھرٹین ڈیجٹس ویڈاوٹ ڈیشیز یہ بھی دیان رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہوگا اور ڈیٹ آف پر سیلیکٹ کرنی ہے میریٹل سٹیٹس آپ میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں وہ بتانے ہیں ریلیجین آپ کا کیا ہے وہ بتانے ہیں آپ کو ڈومی سائل جو ہے وہ کس صوبے کیا وہ بتائیں گے ڈیسیبلیٹی ہے کہ نہیں ہے جنڈر اپنا بتائیں گے سبجیکٹ آپ کونسے سیلیکٹ کرنا چاہے ہیں وہ آپ سبجیکٹ بتائیں گے یہ سارے اوپر چیزیں سیلیکٹ کریں گے پھر یہ اوپن ہو جائیں گے سکول بھی آپ اپنی مرضی کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں ون بی ون کر کے بلکہ اوپر والی چیزیں فیل کر لوں پھر ہم یہاں پر آتے داکہ آپ یہ چیزیں خود دیکھ سکیں اچھا باقی چیزیں تو آپ حل کر لیں گے ڈیٹ آ آف برت سیلیکٹ کرنے کے تھوڑا سا طریقہ آپ کو بتا دوں آپ نے اس باکس پر کلک کرنا ہے جو ڈیٹ آ آف برت والے آپ کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو اوپر یئر دے رہے دوہزار چوبیس ہم پر لکھے ہو آپ یہاں پر کلک کر کے سب سے پہلا اپنے یئر سیلیکٹ کریں گے اور جو بھی یئر اگر وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا جیسے کہ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ اس کے بعد ہے کہ خود بخود آپ کو جو ہے نا انہوں نے منت بتا دیا اب منت میں آپ جائیں گے جو آپ کا منت بنتا ہو اور اس منت میں آنے کے بعد آپ نے اس ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے جو ڈیٹ دس منت کی بنتی ہو تو منت بھی وہی ہونے چاہیے ڈیٹ بھی ہو اور اس کے بعد آپ کو نیچے اپشن دکھیں سیٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ اس سیٹ پر کلک کر دیں کہ تو اس طرح ڈیٹ آف برت آپ کی سیلیکٹ ہو جائے گی اچھا اب دیکھیں میں نے اوپر والے سارے چیزیں سیلیکٹ کر لی ہیں اب میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب سیبجیکٹ اوپن ہو گیا ہوئے تو اس طرح آپ نے اپنے اوپر والے فارم فیل کرتے جائیں گے سکول جو ہے اب یہاں پر سکول بھی آ جائیں گے جہاں جہاں آپ کو سکول جائے وہ آپ کو قریب بنتا ہو یا آپ انفارمیشن لے لیں گے کونس سکول اچھی جگہ پر ہے وہ سکول بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ایسے نہیں کہ آپ کی سیلیکٹن اس سکول میں ہوگی نہ ہوئی تو ہوئی ورنہ نہیں اگر آپ کا میریٹ اس سکول کے لیے نہ بنا لیکن آپ میریٹ میں آ چکی ہیں تو پھر آپ کو کسی اور سکول میں وہ خود بخود منتقل کر دیں گے تو یہاں پر کوئی ایک سکول ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈسٹرک سیلیکٹ کرنے ڈسٹرک جو ہے آپ کا وہ ہو جانا چاہیے جو بھی آپ کا مطلب ڈومیسائل والا ڈسٹرک ہوگا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنے اور اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں گے یہ سیٹی پر جو ڈسٹرک آپ سیلیکٹ کریں گے اس ہی کے سیٹیز آ جائیں گے سیٹیز بھی آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینے اپنا پوسٹر ڈیسٹ دینے ٹیچنگ ایکسپیرینس آپ نے بتانی گورنمنٹ میں سیمی گورنمنٹ میں پرائیویٹ میں تو جو ان سے والوں اس کے مطابق آپ بتا دیں گے اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے یہاں پر نو سی آپ بتیں گے آپ کے پاس نو سی ہے کہ نہیں ہے وہ آپ یس نو کریں گے ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو نو رہنے دیں تو یہ یاد رہے کہ جو نو سی ہے وہ گورنمنٹ اپلائی کے لیے ہی ہے اگر آپ کا پرائیویٹ کے ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ کا نو سی کی بھی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے اپنی ڈگریز ایڈ ایڈ ایسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے ٹینٹ کی پھر ایفیسے کی پھر بیسلر کی ایم فیل ہے تو وہ پی ایسٹی اور ایڈ ایڈ ایسٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اپلوڈ ایمیج کرنی ہوگی ایمیج چیزیں اپلوڈ کر کے پھر سیمیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ہم نے ساری انفارمیشن اپ ڈیٹ کر دیا اب ہم سیمیٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایرر آ رہے ہیں کیا کہتا ہے جی موبائل نمبر تھوڑا سا سیٹ کرنے اچھا اس کو ہم نائن ٹو والے میں فارم میں لکھ دیتے ہیں تو پھر ہو سکتے ٹھیک ہو جائے لیکن جب نائن ٹو آپ ایڈ کریں گے تو پہلے زیرو نہیں لگانے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا بتا رہے دی فل این ایٹم ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد نو ایکسپیرینس اب سامنٹ پر کلک کرتے ہیں تو اب آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ میں نے ایبریویشن میں لکھا تھا یونیورسٹی کا نام یہ ہم نے پورا لکھنا ہے یونیورسٹی آف اگریکلچر فیصلہ بہاد اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا پھر ظاہر ہے تو جو آپ کا ایرر ہوگا وہ ساتھ کے ساتھ خود ہی آپ کو شوکرہ دے گا آپ کو جو ہے نا یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی اوکے اب ہم سامنٹ پر کلک کرتے ہیں تو فائنلی جو بھی ایرر سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں یور اپلیکیشن ہیز بھی سامنٹی سکسیسفولی ڈاؤنلوڈ یور چلان ٹھیک ہے جی اب ہم ڈاؤنلوڈ چلان پر کلک کرتے ہیں اس کی جو فیس ہے بینک کے متعلق ہے وہ آپ نے فیل کرنا کا پوری تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں تو یہ آپ کے پاس فارم آگیا یہاں پر اب آپ کے پاس تین کوپیز ہیں دو سوٹ پر آپ کا چلان فیس ہے آپ اس کو ایزی پیسے کے ذریعے بھی پی کر سکتے ہیں ایش پیل کے ذریعے بینک کے ذریعے اور ایم سی بی بینک کے ذریعے بھی پی کر سکتے ہیں ایک کوپی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے ایک آپ نے فارم کے ساتھ لگانی ہے اور ایک جو ہے وہ فیڈر بینک اپنے پاس رکھ لے گا اب آپ لوگوں نے اپلائی کر لینا ہے اب آپ کے پاس ہاتھ ہے کہ آپ نے وہ فارم کے ساتھ کوپی اٹیج کرنی ہے اس کو آپ نے بھیجنا ہے یاد رہی یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں نو ہارڈ کوپی شیل بھی انٹرڈیٹ آپ نے صرف آن لین اپلائی کرنے اور آپ کو ہارڈ کوپی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ جو آپ کے پاس کوپی ہوگی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے جو فیڈر ڈپارٹپنٹ والے اگر آپ کالیفی کر جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو پھر آپ کو وہیں پر آپ سے مانگ لیں گے انٹرویو کے بعد انٹرویو کے لیے انٹرویو سے پہلے آپ سے مانگ لیں گے اب ڈاکومنٹ جو تھے وہ یعنی کہ آن لین پلائی کرنے کے لیے صرف آپ کو دو اور دو چاہیے ہیں ان میں ایک ہے آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کا فوٹو جس کا سائز ایک ایم بی سے کم ہو اور دوسری ہے آپ کے پاس آپ کی ہائیسٹ ڈگری کی پکچر ہونی چاہیے وہ بھی ایک ایم بی سے کم اس کا سائز ہے تو آپ آسانی سے آن لین اپلائی کر پہیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بی سٹیپ پورا پروسس کی ہے اس کے لیے اب ہم بات کریں کہ آپ کے جو اپلائی کرنے کے بعد اب ٹیسٹ وغیرہ کا آپ کو کیسے بتایا جائے گا کیا پروسس ہوگا تو وہ آپ کو ایس ایم ایس اور ایم ایل دونوں کے ذریعے بتایا جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کب اور کہاں پر ہوگا اور اس کے ساتھ اب ہم بات کریں کہ آپ کو جو سلی بس ہے پیپر پیٹرن ہے وہ کیا ہوگا تو پیپر پیٹرن آپ کا سارے کے سارا ایم سی کیوز بیسٹ ہوگا آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ زیادہ تر ایم سی کیوز ہوں گے باقی جنرل نالیج کیوں بھی ہوں گے جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹی سے ہم کہتے ہوتے جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ کی پریپریشن تو ہم کرا سکتے ہیں آپ کو اگر آپ جوئن کرنا چاہے ہیں تو آپ کو پیٹ کلاسیز ہم پریپیئر کروا سکتے ہیں لیکن آپ کے جو سبجیکٹ سے متعلق میٹیریل وہ آپ کو خود پریپیئر کرنا ہوگا اب ہم بات کریں کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ کون سے لیول پر آئے گا آپ کا پیپر میٹرک سے لے کر ایم ایسی تک کی لیول پر آئے گا اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کا سپیشل آئیس سبجیکٹ ہے اس میں آپ پہلے میٹرک کی بکس کو ثورولی سٹڈی کر لیں اس کے بعد آپ ایف ایسی یعنی کے ایف ایسی کی انٹر میڈیٹ کی بکس کو سٹڈی کریں پھر آپ بیچلرز کی اور اس کے بعد آپ نے ایم ایسی کی بکس کو سٹڈی کر دیں یہ کچھ طریقہ کار ہے آپ کی پریپریشن کا یہ ہوگا آپ کے سپجیکٹ سے ریلیٹی لیکن آپ کے جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ ہے جس میں آپ سے جنرل نالج جس میں آپ سے انہوں نے مطالق کمپیوٹر کے مطالق پوچھنے جس میں انہوں نے آپ سے کچھ میت کے مطالق قویسن کرنے ہوگی انٹیلیجنس قویسن جیدے ہیں ہم کہتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی سواری طرح کے قویسن وہ آپ کو انشاءاللہ ہم پریپیر کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہاں پر بار بار جو نمبر شور ہے یہ پیٹ کلاسز والے ہیں آپ ہمیں واتس ایپ پر کنٹیک کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پیٹ کلاسز جوئن کرنی آپ کا گروپ ہم سٹارٹ کروا دیں گے تو دوستو یہ تھا اونر اپلی کرنے کا طریقہ کار اور میں نے کوشش کیا کہ آپ کی ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے اس کے باوجود اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہے تو آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید گورن میں جاپس کے اپڈیٹ اور ان کی طریقے لئے چینل سبسکرائب کر کے بیلے اکرون کا لیجئے کہ تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے جا زندہ اپنے ہو سلطان کو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ